باف کے تعلق سے آپ ہمیشہ جو ہے خلاف بیان آپ کے آتے رہ جائیں حالیہ جنہوں میں کچھ باف کے اچھے کام بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں تو آپ کیا آپ کا نظریہ کچھ بدلہ ہے یا آج بھی آپ کو اپنے موقع پر رہے جائیں ماشاء اللہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں بے شک کام اچھے ہو رہے ہیں ہر جگہ ہر گلی میں تو میں ہمارے چیئرمند صاحب کو اور تمام کو دیکھتا ہوں اچھے کام ہے اس کے لیے ہمارے طرف سے مبارک بات ہے دعا ہے اور دوسری بات ہے غیر غلط کام بھی رکا نہیں ہے ابھی تک کیا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ ہوگا بھی نہیں ہے تو ان کی کیپیسٹی پچپن ہزار اکر کی ہے پچپن ہزار اکر کہاں ہے کیسے ہے یہاں سے اپنا بلگا منگلور گلبرگا کلبورگی یہاں سے بنگلور پوری جگہ پہ ہے تو وہ ٹک میں illegal کام کیا ہے سمجھو illegal کام میں واغ بورٹ ہمارے بزرگ جو مال دیا ہیں بزرگ جو دیئے ہیں جو جنتی ہمیں بھی دعا کرتے ہیں جنتی لوگ جو دیئے ہیں ابھی خیامت کی نشانیوں بھی دکھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہی واغ بورٹ سے غیر غلط کام بزرگ لوگوں کے پراپٹیوں میں یہاں تک اب سمجھو بڑا مکان کی پراپٹی ہے وہاں پہ اب recently آپ نے پہلے لے کی گئے زیاؤلہ شاہر صاحب سے دعا کرائے ابھی کوئی دوسرا آدمی ایک چکپیٹ کا اپنا ایمیلے ایمپی کانٹسٹینٹ وہ لوگ آگئے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو کانٹسٹ کرنے کے اس کے لیے یہاں پہ سیاست تو میرے کو عالم پاشا کو یہ چاہیے کہ بھئی حلال دولت حلال وقت جیسے ابھی تک آج تک آیا ہے کسٹوڈین حلال مال ہونا چاہیے حلال کا مطلب جس کا پیسہ ایک بھی انٹریسٹ کا بھی لیتے ہیں سوت کا وہ اپنے پیشاپ خانوں میں ٹائلیٹوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہی جو خانون ہمارے میں وہاں سے ہی آوخاف وقت بنا وہی نیے سے انہوں دیے تو کس کا بھی پیسہ کیا ابھی پیسہ اس کے لیے کسٹوڈین نہیں بنے انہوں اس کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں کسی کا نہیں ہونا چاہیے جب وہ حلال حرام کا ڈیفرنس وقت بورڈ والوں کو نہیں معلوم ہو تو بورڈ والوں کو معلوم ہونا چاہیے حلال کونسا ہے حرام کونسا ہے حرام شریعہ کے تحت کیا ہے حلال کیا ہے یہاں تک انٹریسٹ کا پیسہ چاہے آلم پاشا کا ہو زیا اللہ شریف کا ہو اپنا کس کا بابو کا ہو کسی کا بھی ہو انٹریسٹ کا پیسہ رہا تو بھی وہاں لازمی نہیں ہے ایسا نہیں لینا چاہیے کون بھی آؤ جو بھی آؤ کرو ایسا اوخافی مال بنانی ہے اوخافی مال ایک دم مہنت سے نیت سے اللہ کو ڈر کے جو کمائے ہیں اس میں ہی اوخافی پچپن ہزار کا بنا ہے اور دوسری بات جو اچھے کاموں کی آپ کا سوال تھا اچھو کام کا مطلب کیا ہے ہر مسلمان خانون کو بھی اپنانا خانون کو ماننا ہے اللہ کے دائرے میں چلے گا بزرگوں کی دولت کو یتیموں کو دے رہے ہیں غریبوں کے لئے کر رہے ہیں خانون میں کرنا ہے خانون میں کیا ہے جب جا کے کسی کا پوجا گدلی پوجا کرے کون بھی آ کے پوجا مرے ایک میسن کو رکھو زیاء اللہ شریف کے زمانے میں آج جا کے آج بھی کچھ کر رہے ہیں کہ بھئے ڈیمالیس کر رہے ہیں اس کو اچھا کام خانونی کام کر کے دنیا نہیں بولتی ہے مسلمان بھی نہیں بولتا ہے خانونی کام یہ ڈیمالیس کر کے اچھا کام کرنا ہے تو یہ اعلان کرنا ہے پیپروں میں اخباروں میں دینا ہے کہ بھئے یہ سرکار کے انومدی سے سرکار سے ایسے چار سو تین سو پان سو نہیں یہ پتپن ہزار ایکر میں بھی گھر بنایا جائے گا گھر دینے کا ہمارے کوئے بوڈ میں خانون ہے نہیں تو اس کو اپمنٹمنٹ میں لائیں گے ہمیں جو بولیں گے وہ ہی کرے گی سرکار کیونکہ مال تو اوخافی مسلمانہ کا ہے تو یہ پرابٹی جب جا کے انہوں ڈیمالیس کرتے ہیں اللیگل انکروچ کو پرابٹی کرتے ہیں جب ان کا ایک جھنڈا پولیٹیکل جھنڈا دالتے ہیں جو آدمی آنے والے کا جس کا سپورٹ اپنے شافی صادی کر رہے ہیں ہر آدمی کا سپورٹ میں جاتے ہیں پولیٹیکل میں ان کا جھنڈا جو لگا رہے ہیں ان کو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ ان کو انٹری کیسے اندر ملتی ہے انکروچ کو صرف پولیس کی مدد سے شافی صادی ادھر پر جانا چاہیے تھا انکروچ ہو جائے گا انکروچ کو نکال کے خارج کر سکتے ہیں اور ان کو جو نیا مکان دیں گے بیلڈنگ بنا کے دیں گے اپارٹمنٹ بنا کے دیں گے سرکاری پیسہ لیا جائے گا سرکار مدد کرے گی اسے آشریہ اسکیم میں فلاں اسکیم میں اور بھی زیادہ پیسہ دالیں گے وہاں سے وقبورٹ بنائے گی وقبورٹ ہی بنائے گی سرکار کے انمدی سے سرکار دے گا اس کا پرمیشن ہوگا جو دن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہر آدمی جو حرام چھوڑیے غیر غلط خانون میں غیر غلط جو کام کرتا ہے یہ لوگوں کو جو سیاست کرتا ہے آج یہ بھی آکے چار سال ہو گیا ہر آدمی الیکشن اب آگے ہے دو ڈھائی مہینے میں ہے اور دو ڈھائی مہینے میں کتنے ہجار بیلڈنگ شواجی نگر میں اور چھکپے ٹیریا میں یہ دو ڈھائی مہینے میں کتنا ہو جائے گا تو یہ سیاست کر کے سب کو پتا ہے ہو رہی ہے جو سیاست تو پہلی بات سیاست ہو یا نہ ہو حلال کا پیسہ شریعہ کے تحت جیسا ہمارے نبی کریم کیے وہاں سے ہی ان کی زندگی جو شروعات کرے وہاں سے وہ تمام ہوتا ہے ایسا پیسہ کرنا ہے نے تو نہیں کرنا ہے اپنی ڈوٹی نہیں بھانا ہے ڈوٹی نہیں بھا کے یہ تمام جائدات کو چکپیٹ کی بات آپ کی ہے چکپیٹ کے علاوہ ہر جگہ کوئی مسلمان کو گھر نہیں ہے بہت سے مسلمانوں کو نبی پرسنٹ کے لوگوں کو گھر نہیں ہے کیڈنی کا ڈیالیسیز ہے بچوں کی شادی ہے تمام ہیں یہ تمام چیزوں کو بھی کرنے کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جا کے انکروش کر لیں پرائیم جگہیں پہ بیٹ لیں اور ان کو گھر بنانے کے لیے یہ کہ میں لے آ جائے یعنی چیف منسٹر آ جائے یہاں تک یہ کام چیف منسٹر بھی نہیں کر سکتے ہیں جو چیف منسٹر کرنا ٹھیکا کہے نا انہوں بھی جا کے مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ کوئی پیپرز میں کوئی نوٹیفیجیشنوں میں کوئی گزیٹ سے نہیں ہے یہ تو سرکاری گزیٹ ہونا ہے نہیں تو یہ فیار لگے گا جس کا نام سے ہوگا یہ فیار ان کے اوپر بھی لگے گا یہ فیار آپ نے شافی سازی کے اوپر بھی لگے گا اور لگنا چاہیے غیر خانونی طور پر بنائیں گے تو غیر خانونی ہی ہی نہیں ہے جب کرنا ہے انکروچرز کو نکالنا ہے یہ انکروچرز سے کام ہوتا ہے تو وہ غیر خانونی بنتا ہے انکروچرز کا تاریخہ الگ ہے وہ کر کے ان کو ہی دینا ہے کرایے پہ دینا ہے لیز رینڈ دینا ہے لیز اگریمنٹ کون کریں گے تو اس کا کرایہ کون لیں گے اس کو معافی کریں گے اس کو اجازت کون دیں گے یہ تمام سرکار ہی کرتی ہے سرکار سے ہی پیپر پبلیکیشن ہونا چاہیے نہیں تو شافی سازی کے اوپر یہ فیار بننا ہے اور ان کو بولتا ہے ان کو ہنچمن بولتا ہے شافی سازی غلط یہ میں کر رہا ہوں بولے تو ان کے اوپر یہ فیار لگ جائے گا اور شافی سازی کا کوئی پرمیشن نہیں ہے کوئی پورس نہیں ہے ان کو دینے کے لیے کون سا بوٹ سے دینا ہے کیا دے دیں گے اچھا جو آدمی پیسہ لگایا وہ وقت کرے گا وہ خافی مال کرے گا جیسا ہم میرے بزرگ کریں تو ایسا کرنا ہو تو وہ حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھنے کی ذمہ داری بھی ان کو ہے ورنہ کوئی ہر آدمی جو خون کیا ہوا دارو سے بیچا ہوا اور ملٹی میں پچاس لاکھ آدمی کو اثر خلم کیا جو ملٹی ہاں تک ملٹی کا پیسہ یہ ایک آمینیشن کا پیسے کی کمائی سے بھی نہیں بن سکتے وہی شریعہ میں ہے تو یہ دیکھنا چاہیے لوگوں کو پوچھنا چاہیے نہیں تو یفعیار کے شکار بن گئے ابھی شافی صادی وہ چاہے کیجیب بابو ہو یا چاہے زیوہ اللہ شریف ہو چاہے کون بھی ہو جانے دو خانون کا پالن کرنا ہے خانون سے لینا ہے نہیں تو مسلمان جن کے یہ تمام بوٹ سرکار کو نکالنا ہے یعنی کسٹوڈین بنا کے وقت سے ہم نکلنا ہے ہماری بنا سکتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے جو ادھر پہ کریمینل ٹرسپاس کیے اور ڈیمالیش کیے یہ اللیگل ہے وہ نرشپ اس کی ورک بوٹ کی مسلمان کی ہوتی ہے ورک بوٹ کچھ نہیں ہے ورک بوٹ is nothing zero ہے مسلمان کی پراپٹی ہے ورک بوٹ ایک ایجنسی ہے ان کو ہی دیں گے ان کو گلی میں کر دیں گے ابھی گلی میں لے لیا جب دینا ہے تو شافی صادی کی بھی پراپٹی ہوگی مینگلور میں ہوگی یہ باگبو کی پراپٹی ہوگی وہاں بھی بنو اچھے سا ستارے جیسے پراپٹی بن کے اس میں بھی ٹھہراؤ ان کو ابھی پلان کرو کہ بھی میری پچھے سکر پراپٹی ہے ذرا دور پہ ہے اس میں اچھا سا بنگلہ بنیں گے یہ بس جاتی ہے نمبر کی اتراب جا کے رہی ہے آپ کے ساتھ تین سو نہیں تین ہزار جو کون کی بولتا ہے یہاں پہ میرے ماں بہن گھر نہیں ہے فلا نہیں ہے کسی کو نہیں ہے کوئی ماں بہن کو نہیں ہے کہاں سے ہر کارناٹک کے تیس ایک تیس ڈسٹیس میں کدر بھی بہت سے لوگوں کو نہیں ہے نا جب نہیں ہے تو یہ تھی لوگوں کو بھی کرنا جو illegal بیٹھے ہیں انکروز کرے ہیں تو انکروز کرنے والے ان کی بھی ذہمہ داری ہے یہ انکروز کے ساتھ دوسروں کو بھی لالیں اس میں سرکار سے اپیل رکھیں تو تین سو آدمی کے جگہ تیس ہزار آدمی بہر رہ سکتا ہے وہاں پہ اور بھی انتیس ہزار آدمی کو لا سکتے ہیں اندر انتیس ہزار ساتھ سو آدمی کو لا سکتے ہیں اندر اس کا کام کمیٹی کا ہوتا ہے مسلمان کا ہوتا ہے شریعہ خانون سے ہوتا ہے کرنا ٹیکہ کے خانون سے ہوتا ہے ہندوستانی لا سے ہوتا ہے یہ جتنا بھی ہے نہ شریعہ انوال ہے نہ بورڈ اپنا کام کر رہا ہے نہ سرکار کی اجازت ہے تو اس کا ایک ہی نام ہے جب فی آر بنا کے شافی سادی اور کمیٹی میمبرز اور یہ لوگوں کو جیل نہیں کی تو سرکار مسلمانوں کی دشمن ہیں